آج ہم بات کر رہے تھے کہ بے بسی کی انتہا انسان جب گرنے لگتا ہے اور اسے آس پاس کچھ نظر نہیں آتا گرتے گرتے وہ سہارا لینا چاہتا ہے اور اس کا ہاتھ ہوا میں معلق ہو جاتا ہے ایسا ہوا نہ کبھی آپ کے ساتھ ایسے میں بے اختیار وہ کس کو پکارتا ہے اپنے رب کو رب مجھے سنبھال لے اللہ کہتا ہے اور اللہ اسے سنبھال لیتا ہے یقین کیجئے ایک خاتون نے اپنے کچھ واقعات شیئر کیے کہنے لگیں کہ جب کبھی کوئی تکلیف آتی ہے میری زندگی میں تو ایسا کرتی ہوں کہ میں اللہ سے کہتی ہوں میں نہ یہ تکلیف کسی کو نہیں بتاؤں گی کہ میری زندگی میں یہ ایک فیض آ گیا ہے یہ تکلیف آ گئی ہے میں کسی کو نہیں بتاؤں گی ذکر بھی نہیں کروں گی کسی کو پتا بھی نہیں چلنے دوں گی تو تو ہر چیز پر قادر ہے سب کچھ کر سکتا ہے تو بس اب تُو نے ٹھیک کرنا ہے تو کہتی ہیں کہ بس پھر جب تکلیف ہیں تو بار بار کوئی نہ کوئی ایسا سبرازمہ مرحلہ آ جاتا ہے تو پھر دوبارہ چوٹ لگتی ہے پھر میں اللہ سے کہتی ہوں کہ اللہ پاک بس یہ تُو نے کرنا ہے اب ہوتا کہہ ہے وہ کنورسیشن شروع ہو جاتی ہے اللہ سے بات 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 دھیان ادھر لگ جاتا ہے دنیا کو نہیں بتانا نا تو اب صرف اسی کو بتانے جو سب کچھ دیکھ رہا ہے تو بڑی تسلی رہتی ہے بڑا حوصلہ رہتا ہے اور اس تکلیف میں لذت محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے پھر کہنے لگیں کہ جیسے کبھی کوئی چوٹ لگ جائے اب تکلیف ہو رہی ہے جسم میں کہیں پہ درد ہو رہی ہے چلا پھر نہیں جا رہا ہے یہ کچھ پیٹی سے اٹھ رہی ہیں پھر وہی بات اور کہتی ہیں کہ پھر وہ جو حضرت عیوب علیہ السلام کی دعا ہے اس کو پڑھنے کا بڑا مزہ آتا ہے کہ اے اللہ مجھے آزار پہنچا ہے مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب سے بڑھ کر رہم کرنے والا ہے اب اس میں بڑا مزہ آنا شروع ہو جاتا ہے جیسے آپ نے دیکھا بچوں کو جب کوئی چوٹ لگ جاتی ہے کھیلتے کھیلتے وہ بھاگے بھاگے ماں کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ممہ یہ چوٹ لگ گئی ہے ٹھیک ہے ممہ اب اس کو ویسی پھونک بار دیں گی اور بس بیٹا بھی ٹھیک ہو جائے گا اور بچے واپس چلے جاتے ہیں تو وہ خاتون کہتی ہیں کہ بس پھر میں یہ دعا پڑھنا شروع کر دیتی ہوں جب بھی ٹیس اٹھی جب بھی تکلیف ہوئی حضرت عیوب علیہ السلام کی دعا کہ اللہ پاک مجھے تکلیف ہو رہی ہے اور تم سب سے بڑھ کے رحم کرنے والا ہے بڑا مزہ آتا ہے اور اس میں احساس اور چہرے پہ مسکراہت اس لیے آ جاتی ہے کہ اس تکلیف نے اللہ سے قریب کر دیا ہے اللہ کو بگارنے کا صلیقہ سکھا دیا ہے قرب عطا ہو گیا ہے تو جو چیز اللہ سے قریب کر دے جو تکلیف اللہ سے قریب کر دے اس کا تو بڑا ہی مزہ ہے پھر ایک اور کسی نے اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا کہ آپ کچھ لوگ مسلسل نائنصافی کر رہے ہیں ظلم کر رہے ہیں آپ جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور کسی انسان کو نہیں سمجھ آ رہی آپ کیا کرتے ہیں ان خاتوں نے کہا جب دوسرے انسان کی بدزبانی بہت ہی بڑھ گئی اللہ سے کہا میں نے کچھ نہیں کہنا اب میری طرف سے تو جواب دے کہتی ہیں میں نے بالکل خاموشی اختیار کر کے اللہ کے حوالے کر دیا اور کوئی ری ایکشن شو نہیں کیا نتیجہ کیا نکلا اللہ کے حوالے کیا تھا کوئی ری ایکشن شو نہیں کیا تھا خاموشی اختیار کر لی تھی زیادتی کے جواب میں زیادتی نہیں کی تھی حالات بدلنا شروع ہو گئے اور اللہ سے کہا اے اللہ میں مغلوب ہوں تو میری مدد فرما اللہ میں مغلوب ہوں تو میری مدد فرما بس یہ کہتی رہی یہ کہتی رہی اور پھر ان لوگوں کو ایسا احساس ہوا کہ حالات بدلنا شروع ہو گئے وہی لوگ جو ظلم کرنے والے تھے وہ خیرخواہ بن گئے ہوتا ہے جناب ایسا بھی اللہ بڑا مہربان ہے ہم اس کو پکار کے تو دیکھیں اسے مدد تو مانگیں اسے کہیں تو صحیح اللہ بس ہو گئی سنبھال لے موسیقی